ہیلو فرنس بہت بہت سواگت ہے آپ کا میری اس اسٹرولوجی چینل میں اور آج ہوں ویدک اسٹرولوجی کے کچھ ایسے رولز کے بارے میں بات کریں گے جو کہ میں نے کلیکٹ کیے ہیں ویدک اسٹرولوجی یا پھر آپ لال کتاب اور بہت در سورسز سے اور ٹیسٹ بھی کیا ہے کہ یہ جو آپ عادتیں ہوتی ہیں ان کو آپ عادتیں کہیں یا آپ ان کو رولز کہہ لیں جو کہ اگر آپ اپنی لائف میں لائیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں بینیفٹس دیکھنے کے لئے ملیں گے تو شروعات کرتے ہیں پہلا جو رول ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کے درشن کیجئے اور ایک منتر میں نے اوپر لکھا ہوا ہے اس کا آپ اچھارن کیجئے منتر ہے کراغرے بسٹے لکشمی کرمدھے سرسوٹی کرمولے استیتو برحمہ پرباتے کردرشن جب آپ اس کو اپنے ہاتھوں کو جیسے کہ میں نے ایمیج میں آپ کو دکھا ہے اسی طریقے سے اور فنگر ٹپس میں آپ لکشمی ماتوں کو ایمیجن کیجئے بیچ میں آپ جو پام کے ہاتھے لیاں ہیں وہاں پر سرسوٹی ماتوں کو ایمیجن کیجئے اور سب سے رشت والے ایریا میں آپ بھگوان وشنو یا بھگوان برحمہ گو ایمیجن کیجئے تو یہ پہلا رول اس سے آپ کی دن کی شروعات ہو رہی ہے منتر کے ساتھ آپ کی شروعات ہو رہی ہے سائنٹیفیکل ہی دیکھیں تو یہ وائیبریشنز آپ کے مائنڈ میں ایفیٹ کر رہی ہیں اور اس میں ہر ورڈ کا کا را گری یہ جو وائیبریشنز ہیں کا کا ایک الگ میننگ ہے جو کہ آپ کے مائنڈ میں بہت ہی پوزیٹیف وائیو سے سیٹ کر دیتی ہے تو آپ کا دن اس سے اچھا جائے گا اور اگر آپ ایسٹالوجیکل یہ دیکھیں تو یہ آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دینے والا ہے اگر آپ یہ سوچنے کوئی گرہ خراب ہے تو ایٹلیسٹ آپ کے بہت زیادہ جو اگر کچھ کام بگرڈ ہیں تو ان کو سمالنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا سیکنڈ جو اگر ہم سیکنڈ رول کے بات کریں تو منی پلانٹ جنرلی آج کار ہم سبھی کے گھر میں ہوتا ہے سبھی نے لگایا ہوتا ہے اگر آپ نے منی پلانٹ لگایا ہے تو اسے پانی کی جگہ آپ دودھ ڈالنا شروع کیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جن میں بہت ایک دو لیٹر دودھ ڈال دیجئے سبھی تھوڑا سا آدھا کپ آپ اس میں دودھ ڈالنا شروع کیجئے آپ دیکھیں گے آپ کی بہت ساری پریشانیاں ختم ہو رہی ہے آپ کی بوس کے ساتھ آپ کی اچھے بننے لگی ہے ملکہ کچھ ایمبرومنٹس آپ اپنی لائف میں دیکھیں گے اس کے بعد تلسی کا پاندھا لگانا ایک بہت اچھی ریمیڈی مانی جاتی ہے آپ کے گھر میں کیونکہ تلسی بہت پویتر مانی جاتی ہے اگر آپ تلسی کا ایک پتہ اپنے کھانے کے بھنڈار میں رکھ دیتے ہیں تو آپ کو کھانے کی کمی نہیں ہوتی ہے تو اس کے انگیلت بینیفٹس ہیں یہ کچھ ایسی عادتیں ہیں جو آپ کو اپنی لائف میں جانے چاہیے آپ ایک سا دن سب کو لائیے اور میں یہ مل سکتا ہوں within 3 months آپ کے لائف میں چینجز آنے چلوں گے اگر میں اچھلوجکلی بات کروں تو بہت سارے میں نے آپ کو ایسا بتایا کہ اند کا بندان نہیں ہوگا پیسے کی کم ہی نہیں ہوگی وہ ٹھیک ہے وہ ایک پوائنٹ ہے لیکن جو سیکنڈ پوائنٹ آف یو رہتا ہے سائنٹیفکلی کیونکہ آج کل ہم ہر چیز کے لوجک دیکھتے ہیں ہر چیز کے بیچے سامنے کیوں کرنا چاہیے وہ جانتے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے تلسی کے پاندھے یا پھر اگر میں کہوں جو مندر میں نے آپ کو بتایا منی بلانٹ ان سب سکھ وائپریشنز نکلتی ہیں ایک پوزیٹیویٹی نکلتی ہے اب کیا ہوتا یہ پوزیٹیویٹی اگر آپ کے گھر میں ہوگی تو آپ کا مائنڈ ایک اچھے سٹیٹ میں رہے گا اگر آپ کا مائنڈ موٹیویٹیڈ ہے ایک پوزیٹیو تھنکنگ ایک پوزیٹیو انویارمنٹ آپ کے اراؤنڈ ہے تو آٹومیٹکلی جو بری چیزیں ہیں وہ آپ پہ اثر تھوڑا سا کم کریں گی تو یہی سب ان سب کے ریزنز ہوتے ہیں اس کے بعد ہے کبھی کھانا ویسٹ نہ کریں آپ یہ مانن کے چلیے یہ ایک کھانا ویسٹ کرنا ایک پاپ سے کم نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ دیکھیں گے بہت سائے لوگوں کھانا نہیں ملتا اور آپ کھانا ویسٹ کر رہے ہیں آپ کو جو مل رہا ہے آپ اس چیز کی قدر نہیں کر رہے تو یہ چیز آپ کو آج اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہمارے پاس تو بہت پیسے ہیں اور ہم کچھ بھی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن آنے والے آپ ٹائم میں دیکھیں گے اس سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ کھانا تو کبھی برباد نہیں کرنا چاہیے کھانا آپ ایک چیز جیسے کہ میں اپنے ہر فری سیشنز جو ہم ایسٹولوجی کرتے ہیں اسے میں بتاتے رہتا ہوں جسے آپ کو کھانا بچتا ہے تو آپ اس کو کہیں جیسے جانوار اور یہ سب ہوتے ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو کھلی سکتے ہیں پھر اس کو فیک یہ مت یہ چیز ہے سوری کو جل دینے کی آلٹ ڈالیے اس سے کیا ہوگا آپ کی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھیگر آپ کا کام ہوگا تو وہ بن جائے گا ہائر افیشیل سے سپورٹ مل جائے گا اور آپ کے پتا کے ساتھ آپ کی اچھی بنے گی اور ایک فیملی میں ایک سامن جیسے رہے گا آپ کو کبھی بھی آپ کے اندر ایک confidence ڈبلپ ہوگا ایک self management ڈبلپ ہوگا اور سوری کو اگر آپ صبح جل دیتے ہیں تو ویٹیمنٹ ڈ آپ کی باڈی سٹرانگ بنے گی ایمیونٹی سسٹم آپ کا ایمپروو ہوگا تو یہ چیزیں رہیں گی اس کے بعد آپ گائے کو بھوجن دینا شروع کیجئے پہلی روٹی جو آپ بناتے ہیں کچھن میں وہ گائے کے لئے رکھ دیجئے اور آخری روٹی جو آپ بناتے ہیں وہ کتے کے لئے رکھ دیجئے آپ گائے کو روٹی دینا شروع کیجئے آپ لاسٹ روٹی کتے کے لئے ڈالنا شروع کیجئے اس میں دودھ یا آپ ملائی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ بہار نہ ہو جائے جس سے کتا بھی اس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں تو آپ بھی دیکھیں یہ بہت positive اس سے دیکھیں پہلے والے سے چ tour کو مجھبوت ہو جائے گا آپ پہلے والے سے ایک público آپ گائے کو آپ کو شکر کریں میز98 مجھبوت ہو جائے گا اگر آپ کتے کو روٹی دے رہے ہیں اکر آپ روٹی روٹی کو روٹی 멇 آپ پٹنوں پٹنوں کی آپ سیکھتہ ملنے لگ جائے گی یہ سب چیزیں بہت چیزوں کو فلم بہت بہت سب پھوٹے بڑھتن ہو وہ کبھی نہیں رکھیں اس سے منگل خراب ہوتا ہے اس سے بہت سارے پلینٹس خراب ہوتے ہیں اور وہ ایک 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 نیگٹیو اینرڈی نکلتی ہے وہ آپ کے واسطو کے حساب سے بھی خراب رہتے ہیں تو اس جیسے کو آپ کریں پلس اگر پوسیبیلیٹی ہو جتنا بھی پوسیبیلیٹی ہو آپ کنجک دیویاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اگر آپ سال میں جتنی بار اگر آپ کی جتنی اپورڈ آپ کر سکتے ہیں ان کو آپ کنیا پوزن کروائیے ان کو چھوٹے موٹے گفت دے دیجئے کوئی ضرورت ماند ہے اگر کسی کو اپاہی جائے کوئی سپوز کیجئے ان کو آپ دے دیتے تو اس سے کیدو مضبوط ہوتا ہے چھو کنیا والا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کسی کنیا پوزن کرتے ہیں اس کے پیر چھوٹے تو اس سے آپ کا بدھ مضبوط ہوتا ہے تو یہ سارے گرہوں کے لئے ریمیڈیز ہیں تو یہ بہت زیادہ افیکٹیو ریمیڈیز ہیں ویڈن 3-4 منٹس میں آپ کو ریزرٹس آ جائیں گے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ریمیڈیز آپ نے سونی نہیں ہوں گے لیکن میں نے آپ کو اس کا ایک لوجیکل ریزن بتایا ہے کہ کس ریزن کے وجہ سے آپ کو یہ کرنی چاہیے تو فرنس یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو پریز اس کینیل کو سبسکرائب کیجئے ہم آلیڈی فری سیشنز کرتے ہیں ایسٹرلوجیک ہے جنرلی آلٹرنیٹ ڈیوز میں یا پھر دو یا تین دن میں ایک بار آپ لوگ سیشنز کرتے ہیں جس میں آپ کا ایسٹرلوجی سے ریلیڈیڈ کوئی بھی کوئیشن ہے میں اس کو آنسر کرتا ہوں وہ بھی لائیو تو اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ کو کوئیشنز پوچھ سکتے ہیں تو تھانکیو فور وچنگ اور پریز اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکیو سو مچ